پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وہاں کوئی ایسی چیز سامنے آ رہی ہے کہ جس سے جو احکام شریعت کا پتہ چل رہا ہے جیسے ازان کا معاملہ ازان جو صحابی کے قلب پر نازل ہوئی اور اس نے رویہ سالیہ کے اندر دیکھی اور اس سے شریعت کا بہت بڑا باب کھل گیا تو یہ مقصد تھا اس لئے آپ پوچھتے تھے اگر کوئی دیکھتا تو عرض کر دیا کرتا تھا آپ کچھ تعبیر اشارت فرما دیئے کرتے تھے آدھن کے موافق ایک بار سب سے پوچھا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے سب نے عرض کیا کہ کوئی نہیں دیکھا کیا کہ آج کسی کوئی خواب آیا ہے نہیں نہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے اب آپ اپنے خواب کو شیئر کر رہے ہیں دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک زمین مقدس کی طرف لے چلے دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زمبور ہے اس بیٹھے ہوئے کے کلے کو اس سے چیر رہا ہے زمبور ہوتا ہے وہ اس کے چیرتے ہیں کارتے ہیں تو زمبور ہے اس بیٹھے ہوئے کے کلے کو اس کلے سے اس کو چیر رہا ہے یہاں سے یوں چیر رہا ہے زمبور سے یہاں تک گدی تک جا پہنچتا ہے اتنا زیادہ چیر دیتا ہے پھر دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہا ہے اور پھر وہ کلہ اس کا درست ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے کہ ایک کلہ یہاں تک گدی تک چیر رہا پھر دوسرا جب یہاں تک چیرتا ہے یہ درست ہو جاتا ہے وہ پھر چیرتا ہے کہ ہر چرنے کے وقت میں اس بیٹھے والے کو جو تکلیف ہوگی اس کا آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ معمولی سے کٹ انگلی پہ لگ جائے تو تکلیف کی شدت کا عالم کیا ہوتا ہے تو فرمایا کہ وہ جب اس کے ساتھ ایسے ہی کر رہا ہے تو میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے وہ دونوں شخص بولے آگے چلو ہم آگے چلے یہاں تک ایک ایسے شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک شخص جو ہے ہاتھ میں بڑا بھاری پتھر لیے کھڑا ہے لیٹا ہوا بھاری پتھر لیے کھڑا ہے اس سے اس کا سر نہایت زور سے پھوڑتا ہے بھاری پتھر سے سر پھوڑتا ہے جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے تو پتھر لڑ کر دور چلے جاتا ہے دور چلے جاتا ہے جب وہ اس کے اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو اب تک لوٹ کر اس کے پاس نہیں آنے پاتا کہ اس کا سر پھر اچھا خاص ہے جیسا تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے یعنی سر پھوڑتا ہے بلکہ کچلا جاتا ہے پتھر دور گرتا ہے پتھر لینے جاتا ہے پھر اس طرح کچلتا ہے تو یہ جو ہے وہ معاملہ ہو رہا ہے تو سر پھر اچھا خاص ہے جیسا تھا ویسے ہی ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو وہ دونوں بولے آگے چلو ہم آگے چلیں یہاں تک ہم ایک غار پر پہنچے جو مثل تنور کے نیچے سے فراق اور اوپر سے تنگ تنور اوپر سے تنگ ہوتے ہے نیچے سے بڑا ہوتا ہے تنگ اس میں آگ جل رہی ہے اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عرد بھرے ہوئے ہیں تنور کے اندر بھرے ہوئے ہیں جس وہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے تو اس کے ساتھ وہ سب اٹھاتے ہیں وہ بھی اوپر آ جاتے ہیں موہ کے پاس یہاں تک پہ قریب نکلنے کے ہو جاتے ہیں اب نکلنے والے ہوتے ہیں قریب آ جاتے ہیں کنارے پہ پھر جس وقت یہاں تک قریب نکلنے کی ہو جاتے ہیں پھر جس وقت بیٹھتی ہے آگ نیچے بیٹھتی ہے وہ بھی نیچے چلے جاتی ہیں وہ نکلنے لگتے آگ نیچے بیٹھ جاتی ہے وہ نیچے چلے جاتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا وہ دونوں بولے آگے چلو ہم آگے چلیں یہاں تک یہ خون کی نہر پر پہنچیں اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے اور نہر سے پتھر پڑے ہیں وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے نہر کے خون کی نہر سے باہر آ رہا ہے جس وقت نکلنا چاہتا ہے تو کنارے والا وہ اس شخص کے موپر ایک پتھر اس زور سے مارتا ہے کہ پھر وہ اپنی پہلی جگہ پر جا پہنچتا ہے یعنی وہ کنارے پہنچتا ہے وہ پتھر کنارے والا مارتا ہے اس کو وہ اسی جگہ پر چلا جاتا جہاں سے آیا تھا پھر جب وہ نکلنا چاہتا ہے اسی طرح پتھر مار کر اس کو ہٹا دیتا ہے میں نے پوچھا یہ کیا ہے وہ دونوں دونوں بولے آگے چلو ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچے اس میں ایک بڑا درخت ہے بہت بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بڑا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں ایک بڑا آدمی بہت سے بچے بیٹھے ہیں اور درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور وہ اس کو دھونک رہا ہے آگ کو دھونک رہا ہے یعنی اس کو بڑکا رہا ہے پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے اور ایک گھر درخت کے بیچ میں نہایت امدہ بن رہا تھا وہ خود گھر درخت کے اندر اوپر بن رہا ہے اس میں لے گئے میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا اس میں مرد بڑے جوان عورتے بچے بہت سے تھے پھر اس سے باہر لاکر اور اوپر لے گئے وہاں ایک گھر پہلے سے بھی زیادہ امدہ تھا پہلے گھر سے بھی زیادہ خوبصورت تھا اس میں لے گئے اس میں بڑے اور جوان تھے میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تم نے مجھ کو تمام رات پھر آیا اب بتاؤ یہ سب کیا سرار تھے یعنی اتنا کچھ دکھا ہے اس کا بتلاہ ہے حقیقت کیا ہے اب یہ بتلاو یہ کیا سرار تھے انہوں نے کہا وہ شخص جو تم نے دیکھا تھا کہ اس کے کلے چیرے جاتے تھے کلے جس کے چیرے جاتے تھے وہ شخص جھوٹا ہے جھوٹا ہے کہ جھوٹی باتیں کہا کرتا تھا وہ باتیں تمام جہان میں مشہور ہو جاتی تھی اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی جہ کرتے رہیں گے اب دیکھو وہ ایسا جھوٹا ہے ایسا جھوٹ پھیلاتا ہے پوری دنیا کے اندر جہان میں جھوٹ پھیل جاتا ہے لہذا قیامت تک اس کے ساتھ یہ ہی ہوتا رہے گا یہ جھوٹا شخص اور ناظرین یہ پہلے اس وقت جب حدیث بیان کی تھی اس وقت تو شاید یہ بات سمجھنا مشکل ہو یا پورے جہان میں کیسے جھوٹ پھیل گیا حالت یہ کہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں خبر پہنچتی نہیں ہے تو جہان میں کیسے پہنچے گی آج سوشل میڈیا نے یہ بات ثابت کر دی کہ سوشل میڈیا پہ آپ ایک جھوٹ پھیلاتے ہیں پورے عالم میں پھیل جاتا ہے یا سوشل میڈیا بظاہر تو بڑا آسان ہے آپ نے لکھ دیا کسی کو کیا پتہ کسے نے لکھا ہے کسی پہ آپ نے کمرس ڈال دیا کسی کے بارے میں آپ تحمد لگا دی جھوٹ بول دیا کم اپنے صرف اپنے مسلک کے عداوت میں اپنے ذاتی عداوت میں اپنے حسد بغض میں اپنے پرسنلٹی کلیش میں آپ نے کر دیا لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے کتنی خطرناک حرکت کی ہے یہ جھوٹ پورے عالم میں پھیل گیا ہے اور کل مرتے جو اللہ تبارک وطار اس کے کلے کو یہ فرشتوں سے چیروانہ شروع کر دیں گے کلے چیلے چیرے جا رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ زبان اور یہ باقی ہاتھ سے لکھنا یہ سب وہ زبان کی تو ترجمان ہیں جو بات زبان سے نہیں کہہ سکتے آپ لکھ کے فورا کمرس ڈالتے ہیں یا ایک ویڈیو جھوٹی ڈال دی بعض دفعہ تھم نیل جھوٹا بناتے ہیں ایسا تھم نیل بناتے ہیں اس دیکھیں ہر بندہ فورا کلک کرتا ہے کہ یار دیکھو کیا ہے اندر دیکھتے ہیں اس تھم نیل کی نسبت سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ سمجھتا ہے دیکھو لوگ تھم نیل دیکھو آگئے ہیں اور میرے پیسے بننے ہیں یوٹیوب سے ظالم یہ پیسے اول تو پتھر ہیں کسی کام کے نہیں پھولٹا ضرر اور دوسرا آپ نے جھوٹ جو پھیلا دیا پھیل گیا پھول دنیا میں اور اس پہ پڑا رہا پڑا رہا تو اب آپ کا آگے کیا ماجرہ ہونے والا یہ آپ کو خبر نہیں ہے کلے چیرے جائیں گے اس لئے اس بات کو نوٹ کرو یہ کبھی ایسی بے اقوفی نہیں کرنا کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار کمرس میں کون جاتا ہے میں کون ہوں میں تو میرا نام تو عبدالسلام ہے وہاں تو میں نے پنکی لکھا ہے لوگ تو پنکی گوگالیاں دے رہے ہیں کہ مجھے کون جانتا ہے نہیں جس نے آپ کو سزا دینی ہے جس نے پکڑنا وہ جان رہا ہے لوگوں میں آپ کا پتہ چل بھی جائے تو آپ کا کون کیا بگاڑ لے گا یا آپ نے کوئی اچھی بات جھوٹی لکھ دی تو وہ جا کوئی آپ کو جا وہ کیا انام دے دے گا مٹی سوا لیکن وہ اللہ جس کی نگاہیں ہماری نگاہوں پر پیرا دے رہی ہیں جس کے کان ہمارے کانوں پر پیرا دے رہے ہیں جو اس کی شان کے مطابق جو کان اور آنکھیں ہیں تو اس کو کیا جواب دیں گے انام اور جا وہ سزا تو اس کی ہاتھ میں اس کو دیکھو کہ اس سے میں چھپ سکتا ہوں کہ نہیں نہیں چھپ سکتا اس کو پتا ہے کہ یہ عبدالسلام ہے پنکی نہیں ہے لہٰذا آپ کے کلے چیرے جا رہے ہیں اس لئے اس چیز کا بڑا خیال رکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج کی یہ ٹیکنالوجی اور یہ الارکٹرائنس میڈیا نے جہاں ایسی سولتے پیدا کر دیں کہ ہزاروں میل بیٹھے آپ دین سیکھ رہے ہیں وہیں آپ جھوٹ پیدا کر کے یوٹیوب سے پیسے کمانے کے لیے ڈالر بنانے کے لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں حرکتیں کرتے ہیں بلکہ ایک ایک سکالر کی گوہ ہے کہ دوسرے پر تفسرہ بناتے ہیں بلا وجہ جھوٹا موٹا خام خائی مقصد کیا ہے تاکہ وہ سکالر چونکہ فیمس ہے میں اس کے ساتھ آ جاؤں گا میں بھی فیمس ہو جاؤں گا جسے یہ نیت کی تو وہ جھوٹا جھوٹی نیتیں ہیں جھوٹے آوال ہیں ہاں سچی نیت سے آپ اگر دفاع اسلام چاہتے ہیں اشارت دین چاہتے ہیں یا یہ کلیریفیکیشن آپ کسی چیز کی کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ زہے قسم زہے نصیب اللہ اس کے لئے قبول کرے لیکن یاد رکھو یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ جھوٹ ایسا جو پھیل گیا پہلے اخواروں سے ہم سوچتے تھے اور آج جو سوشل میڈیا نے ساری جو کسر اٹا دی ہے کہ وہ دنیا میں جھوٹ پھیل جاتا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا یہ وہ شخص ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو علم قرآن دیا قرآن کا علم دیا رات کو اس سے غافل ہو کر سو رہا ہے اور دین کو اس پر عمل نہیں کیا راتوں سوتا ہے دین پر عمل نہیں کیا قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا تو بعض محدثی فرمائے تھے عالم قرآن اور حافظ قرآن مراد ہے کہ قرآن کا حافظ ہے لیکے راتوں کو سوتا رہتا کھڑے ہو کہ اللہ کے سامنے قرآن سناتا پڑتا نہیں ہے اور دینوں پر عمل نہیں کرتا فرمایا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ اس کے سر کو اسی طرح پھوڑتے رہیں گے اور فرمایا کہ جن کو تم نے آگ غار میں دیکھا آگ کے غار میں جن مرد عورتوں کو دیکھا فرمایا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں وہ دنیا میں زانی مرد عورتیں زنا کرنے والے لوگ ہیں لہذا وہ جو زنا کر رہے ہیں دنیا کے اندر تو آخرت میں ان کو اس طرح قیامت تک اسی طرح آگ کے اندر ان کو جلاتے رہیں گے اور اسی طریقے سے وہ رسوا ہوتے رہیں گے اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا فرمایا وہ سود کھانے والا ہے جو خون کی نہر سے آ رہا تھا وہ سود کھانے والا ہے اور سود کھانے والا ہے لہذا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ یہ نکلنا چاہتا ہے اور اس کو مارا جائے گا مارا جائے گا ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر سود کھا کے وہ موٹا ہٹا کٹا ہو رہا ہے خوب اندر خون پیدا ہو رہا ہے خون رگوں میں دوڑ رہا ہے ظاہر ہے جب حلال کی سوکی روٹی کھائے گا تو خون کیا دوڑے گا اس نے خون کی نہر کے اندر ہی ڈوب ہویا اس کو جو خون تم نے سود کے مال سے بنایا اپنا تو فرمایا کہ وہی سزا تو فرمایا کہ وہ سود کھانے والا لہذا آج سود کھانے کو بہت آسان سمجھا جاتا ہے کہ اس کی وعید کو سامنے رکھو یہ اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے اور کیسی خطرناک سدا اس کے بعد فرمایا کہ اور درخت کے دیچے جو بڑے شخص تھے فرمایا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے وہ بڑے شخص جو ابراہیم علیہ السلام ہے اور ان کے گردہ گرد جو بچے دیکھے وہ لوگوں کے نابالغ اولاد ہیں جو نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں یہ وہ ہیں وہ آپ کے پاس ہیں وہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں اور تسکین کا باعث ہیں آپ ان بچوں کی جو ہے گوئے گئے رکھوالی نگابانی کر رہے ہیں اور جنت کے اندر گوئے گئے ان کی پروش ہو رہی ہے اسے نابالغ بچے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی آگوش میں جاتے ہیں جاتے ہیں اور پھر کل روز قیامت میں اپنے ماں باپ کیلئے بخشش کا باعث بنتے ہیں اس کے بعد فرمایا اور جو آگ دھونک رہا تھا آگ جو دھونک رہا تھا وہ مالک داروغہ ہے داروغہ دوزک کا ہے وہ مالک نامی فرشتہ دوزک کا داروغہ نگابان ہے وہ جانم کی آگ کو جو دھونک رہا ہے پڑکا رہا ہے اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے وہ عام مسلمانوں کا ہے خوبصور گھر جو دیکھا تھا درخت کے اوپر وہ پہلا گھر عام مسلمانوں کا ہے اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے شہیدوں کا ہے اور میں جبریل ہوں اور یہ میکائل ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارف کروا رہا ہے یہ خواب کا پورا واقعہ بیان کر رہا ہے نبی پاک پھر بولے سر اوپر اٹھاؤ آپ نے سر اوپر اٹھایا فرمایا کہ میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا ایک سفید بادل نظر آیا بولے یہ تمہارا گھر ہے یہ تمہارا گھر ہے میں نے کہا مجھ کو چھوڑو میں اپنے گھر میں داخل ہوں مجھ کو چھوڑو میں اپنے گھر میں داخل ہوں تو بولے ابھی تمہاری عمر باقی ہے پوری نہیں ہوئی ابھی تمہاری عمر باقی ہے پوری نہیں ہوئی اگر پوری ہو چکتی تو ابھی چلے جاتے عمر پوری نہیں ہوئی ابھی داخل نہیں ہو سکتے